بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہتی زبردست انرجی سے بھرپور اور ہلڈی ریسپی لے کر آئے ہیں بہتی زبردست سے میتھی دانے کے لڈو اس کے لئے ہم نے ایک سو پچیس گراب میتھی دانا لیا ہے اس کو ہم نے اچھا سا کپڑے سے ساف کر لیا ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں لڈو بنانے کے لئے میتھی کو گرائنڈ کر کے پھر چار سے پانچ گھنٹے تک دودھنے بھی ہونا پڑتا ہے اس لئے ہم پہلے میتھی کو گرائنڈ کر لیتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنی باریک رکھنا ایسا ہے دیکھیں ہم نے اس طرح سے اسے باریک کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے باریک کر لیا ہے اس طرح ہم ساری میتھی کو گرائنڈ کر لیتے ہیں سب میتھی کو ہم نے اچھا سا گرائنڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اس بول میں ڈال دیں گے ہم نے دو کپ کے قریب دودھ لیا ہے اور اس کو اس میں ہم اچھا سا بھگو دیں گے پہلے میں اتنا ڈالتے ہیں میتھی کو دودھ میں بھگونے سے ایک تو اس کی کرباہت بھی کم ہو جاتی ہے تھوڑی اسے یہ خوب اچھے مزے کے بھی ہوتے ہیں دیکھیں دودھ اچھا سا مکس ہو گیا ہے اور یہ اس طرح سے ہو گئی ہے اگر آپ کو لگے کہ زیادہ گاڑی ہے تو آپ آدھا کپ دودھ اور ڈال دیجئے اور اس کو ایسے مکس کر کے اچھا سا اور پھر ہم اس کو کور کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کو رکھ لیتے ہیں سائیڈ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں بقیہ کے انگریڈنٹ بقیہ انگریڈنٹ میں ہم نے لیا ہے سو گرام گون اس کے علاوہ ایک کپ اکھروٹ ہیں ایک کپ کاجو ہیں ایک کپ باداب ہیں اور یہ تینوں کپ میں آدھا کلو گڑھ ہے جس کو میں نے پوٹ کے رکھ لیا ہے ساتھ ہم نے لیا ہے یہ چنے ہیں بھونے ہوئے جن کے اوپر چھلکا بھی چڑھا ہوتا ہے جو ہم لوگ کھاتے بھی ہیں یہ وہی چنے ہیں میں نے یہ چھلکا اترے ہوئے چنے خریدے تھے دو کپ چھلکے لے کے اس کا میں نے اس طرح سے پوڈر بنا لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے تین کپ مکھانے دو کپ ہم نے لیا ہے دیتا ہوا یہ ناریل پساوہ یہ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون کے قریب اسی ہری والی اور یہ بائٹ پیپا ہے سوٹ پوڈر ہے سب سے پہلے ہم فرائی کریں گے مکھانوں کو تو اس کے لیے ہمیں اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون گھی ڈالنا ہوگا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تین کپ مکھانے مکھانے فرائے ہوگا اس کے اندر اب ہم ان کو مکال لیں گے دیکھیں گون بھی اچھا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے گون کو بھی ہم نے فرائی کر لیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھونے وے چنوں کا آٹا اس کو بھی ہم تین سے چار ٹیبل سپون گھی میں بھونے لیں آٹے کو ہم نے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ یہ تو بھونے وے چلے ہیں اسی کا ہم نے پوڈر بنایا ہے بس اتنا بھونیں گے ہم کہ اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے اور ساتھی میں ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ناریل بھی یہ پساوہ ناریل ہے دو کپ کے پری یہ بھی اسی کے ساتھ بھون جائے گا بھونے وے چنے ہم نے اس کی یہ ڈال لیں اسے کہ اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے آپ چاہے تو اس میں گہوں کا آٹا بھی ڈال سکتی ہیں دو کپ یہ ناریل بھی اچھا سا بھون گیا ہے اس کے ساتھ اب ہم اس کو نکال لیں گے ناریل تو خوشبو اچھی سی آنے لگی اس میں یہ دونے چیزیں اچھی سی مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کو بھون میں ڈال دیں گے ہم نے جو میتھی دانا بھگو کے رکھا تھا اب ہم اس کو پرائی کر دیں گے اس میں گھی ڈالیں گے جن سے چار ٹیبی سپن کو قریب ہم انہا لیں گے اور یہ وہ میتھی دانا ہے جو ہم نے دودھ میں بھگو کے رکھا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے پھول کے ایسے ہوگی میتھی دانے کو ہم نے اس طرح دبا دبا کے خوب اچھا سا بھون لیا ہے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس میں خوشبو بھی آنے لگی ہے اب ہم اس میتھی دانے کو بھی جو ہم نے بھون کے رکھا ہے تو اسی چینے اور ناریل کے پورڈر میں مکس کر دیں گے ہم سارا اس میں ڈال لیں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ ہم نے روستڈ لیے ہیں ہم نے ان کو فرائی نہیں کیا ہے انہ خود ہی بہت اوائل ہوتا ہے اور یہ روستڈ بہت اچھے رہتے ہیں تو ہم ان کو چاپ کر دیتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ آلمان لیے ہیں ایک کپ کاجو ہے یہ بھی روستڈ ہے اور ایک کپ یہ اکھرون ہے پہلے ہم ان کو چاپ کر دیتے ہیں پھر مکھا میں چاپ کریں گے ہم نے اچھے سی چاپ کریں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے سی چاپ کریں گے یہ چاپ کیے سارے ڈرائی فروٹ بھی ہم اسی میں مکس کر دیں گے یہ جو میتھی اور چنے کا ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا مکچر اسی میں ہم سب ڈال دیں گے اب ہم کریں گے مکھانوں کو چاپ اب ہم ڈالنے گے اس میں یہ مکھانے یہ بھی اچھے سی چاپ ہو گئے یہ دیکھیں مکھانوں کو اس طرح سے چاپ کریں مکھانے بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ گون ہے اس کو بھی ہم نے باریک چاپ کر دیں گے لڈڈوں میں باریک ہی صحیح رہتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ وہ مسائلہ ہے وائٹ پیپر ہے یہ سوٹ پاورڈر ہے 2 ٹی سپون وائٹ پیپر بھی 1 ٹی سپون اور یہ ہی لائچی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون میٹھی کے لڈڈو کی تمام چیزوں کو ہم کریں گے اچھا سا میکس اب ہم گوڑ کا شیرہ بنا لیتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے لڈڈوں میں اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی برسپون کے قریب گھیل ساتھ ہم ڈال دیں گے یہ آدھا کلو گوڑ ہے پورا 5 گرام اور اس میں ڈالیں گے ہم اس کو ملٹ ہونے تک اچھا سا پکائیں گے دیکھیں گوڑ اچھا سا ملٹ ہو گیا ہے اب ہم یہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کر دیں گے اگر آپ گھرنا ڈالنا چاہے ہیں تو آپ دو کپ چینی لے کے اس کو باریک پیس کے اور اس میں ملا لیں اور اس میں گرم دودھ کا چیٹا دے کے پھر آپ لڈو بنا سکتے ہیں یہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا اور ہم نے اس کے لڈو بنانا شروع کر دی ہیں یہ بہت ایزی آرام سے بن جاتے ہیں لڈو اگر آپ چینی ڈالیں گی تب آپ کو پانی دودھ کا چیٹا دینا ہوگا ورنہ گرد سے تو یہ آرام سے بن جاتے ہیں تو یہ لیجے تیار ہیں سب میتھی کے لڈو انتہائی مفید طاقتور اور صحت سے بھرپور موں میں گھل جانے والے مزید دار سے میتھی کے لڈو آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ان لڈو کو آپ اس طرح جار میں سیف بھی کر سکتی ہیں مجھے اپنی دیں گی مجھے اپنی دیں گی مجھے اپنی دیں گی